بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد ہوتا ہے اس سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ روانی اور درست الفظ کے ساتھ پڑھیں گے مطلب اس چپٹر کے اگر کوئی اگر میں ریڈنگ کروں اور طلبہ یا سٹوڈن وغیرہ اس چپٹر کو دھیان سے پڑھیں دھیان سے اس کو دیکھیں تو وہ کیا ہوں گے ان کے لئے آسانی ہو جائے گی چپٹر کی ریڈنگ کرنا اس سبق میں ہم کیا چیز نیو چیز ہم پڑھیں گے اس سبق میں ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے نماز کیا چیز ہے نماز ہم کس لئے پڑھتے ہیں نماز کے معنی کیا ہے نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور پھر بات آتی ہے کہ نماز ہم کس لئے پڑھتے ہیں نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز ہم کس لئے پڑھتے ہیں تو نماز کیا نماز ہم security کے لئے پڑھتے ہیں جیسے کہ حدیث شریف میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے کہ اگر مومن اور کافر کے درمیان اگر ہمیں مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنا ہے تو سب سے پہلا فرق وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان نماز کا فرق ہے اب بات آتی ہے کہ نماز کیا ہے سم ٹائم ہمارے دماغ میں آتا ہے